السلام علیکم اچھا ویور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فیو جی کی جو لاسٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح اس میں آپ نے پیشنٹ ایڈٹ وغیرہ کرنا ہے اور اس میں کچھ کمنٹس آئے تھے مجھے جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم اس میں ہسپیٹل کا نیم اور باقی چیزیں جو ہیں کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں فار ایزمپل کہ یہاں پہ جیسے ایک ہسپیٹل ہے اکرا ہسپیٹل ہے یا کوئی بھی آپ ہسپیٹل لگا لیں اس کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ یہ ہم نے استعمال کرنا ہے کسی دوسری ہسپیٹل میں جا کے یا کوئی سینٹر نیا بنتا ہے وہاں پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جب ہم آپ پرنٹ نکالیں گے تو وہ ذہری بات ہے پہلے ایڈٹ ہوا ہوگا اکرا ہسپیٹل تو اس کا مطلب ہے کہ اکرا ہسپیٹل کا ہی وہ پرنٹ جائے گا اور اڈریس بھی جائے گا ہم نے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اڈریس بھی چینج کرنا ہوتا ہے اور ہسپیٹل کا نام یا سینٹر کا نام بھی ایڈٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے فیو جی میں بڑا آسان ہے اس کو آپ بڑی آسانی طریقے سے چینج کر سکتے ہیں جو جو بھی آپ چینج کرنا چاہیں وہ بلکل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کا طریقے کار میں آپ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ جو ہے آپ کا یہ تقریباً آپ کا یہ دیکھیں مین پیج ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ پیشنٹ نیم وغیرہ کرتے ہیں جب یہ انٹری وغیرہ ہوتی ہے اس میں آپ جاتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی آپ نے ایڈٹ کرنا ہو تو آپ اس کو ایڈٹ کر کے تو یہاں پہ آپ پرنٹ وغیرہ دیکھیں تو کمپلیٹ کیجئے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے تو اب یہ ہے کہ یہ اس کا مین ہے یہاں پہ تو اس کو اوپن کریں گے یہاں پہ بھی کچھ ڈیٹیل آ رہی ہیں ورزن ہے جیسے سوچ ٹو یوزر ہے لوگ آؤٹ ہے پاسورٹ چینج ہے شیٹ ڈون ہے اس کے پر ہمیں بھی الگ سے آپ کو سمجھا دوں گا لیکن پھلال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہاں پہ ہم اس کو کینسل کریں گے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ وینڈو والا بچن لبائیں گے ٹھیک ہے جیسے یہ وینڈو اوپن ہوتی ہے آپ یہاں پہ نا مین کمپیوٹر پہ چلے جائیں گے مین کمپیوٹر اون کریں گے یہ آپ کے پاس پارٹیشن ہوتی ہے کمپیوٹر کی جہاں پہ اکثر جو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے سوفٹیر ہوتے ہیں وہ اکثر سی ڈرائیو میں رکھے جاتے ہیں تاکہ یہاں پہ کرپٹ ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا اور باقی چیزیں بھی سیف رہتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو سی ڈرائیو کو اوپن کریں گے یہاں پہ کچھ اس طرح کی فائلیں کھل جائیں گے یہ فائلیں آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے سی ڈرائیو میں جو بھی ہوتی ہیں ان کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر تھوڑی بھی گڑھ بڑھ ہو گئی تو آپ کو سوفٹیر بھی کرپٹ ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ نے دھیان سے جیسے جیسے میں بتاتا رہوں ویسے ویسے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز ایکسٹرہ نہیں چھیرنی ٹھیک ہے فائلیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آچ نو دس گیارہ گیارہ فولڈر ہیں ٹھیک ہے آپ نے کسی کو نہیں چھیرنا سوائے اس کے پروگرام فائل کے ٹھیک ہے پروگرام فائل اوپن کریں گے یہ اوپن ہوگی اور اس طرح سے آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے دھیان سے پڑھ لینا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ یہ چوتھے نمبر پہ فیوجی فلم آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے یہاں پہ سیپ کیا ہوئے فیوجی فلم تو ہم فیوجی فلم کو یہاں سے اوپن کریں گے اب اس کو آپ سمجھیں گے اس طرح کہ آپ نے ہر ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنی ہے آپ ویڈیو کو کٹ کر کے آگے کر کے دیکھیں گے تو پیچھے والی آپ کی ساری چیزیں خراب ہو سکتے ہیں اور کوئی چیز دور کھل گئی تو سوفٹیئر بھی کرپچ ہو سکتا ہے تو لہٰذا ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ جائیں سٹارٹ اچھا یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا سوری کہ آپ نے ہر چیز جو ہے نا سٹیپ بے سٹیپ کرنی ہے اور کوشش کرنے ویڈیو پوری دیکھ کے ایک دفعہ پہلے سمجھ لیں اس کے بعد دوسری دفعہ ویڈیو دیکھ کے پھر ایک ایک چیز کو اوپن کرنے یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے تھوڑی سی بلہ پروائی کی اور آگے پیچھے کوئی بھی چیز پریس کر دی تو آپ کی جو ہے سوفٹیئر کرپٹ ہو سکتا ہے اور اس کی ذمہ داری پھر آپ کے اپنے ہوگی ٹھیک ہے آپ نے پھر مجھے نہیں کہنا سر ہمارا سوفٹیئر کرپٹ ہو گیا تو ہم اس کا کیا کریں اب یہاں پہ یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پانچ میں نمبر پہ آئی آئی پی ہے ٹھیک ہے باقی آپ نے کسی کو نچھے نہ اس پہ کلک کریں گے اس کو ڈبل کلک کریں گے یہ اون ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل گئی اور میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کلک کرنے سے پہلے ایک دفعہ میری ویڈیو تسلی سے دیکھنی ہے ایک دفعہ دیکھ لیں اس کے بعد دوسری دفعہ آکے اس کو کلک کریں براہ میربانی آپ جلد بازی سے کب مت لیجئے گا اور دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھل گیا اس کے بعد پھر آپ نے یہ سسٹم ہے آپ کے پاس جیسے یہ سسٹم کو اپن کریں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گی اب یہاں سے ساری چیزیں دھیان سے دیکھنے والی ہیں کہ آپ دیکھیں نا اتنی چیزیں ہیں اس کے اندر اگر خلانہ خاصتہ کوئی بھی چیز آپ نے غلط پریس کر دی تو آپ کا سوفٹیئر کو مسئلہ ہو سکتا ہے پھر آپ نے کہنا ہے کہ سر ہمیں کس طرح آپ نے گائت کیا کہ ہمارا سوفٹیئر جو انا کرپٹ ہو گئے تو لہذا بار بار میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اس لئے آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پریشانی بھی نہ ہو اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے تو براہ میربانی اس کو آپ نے نیچے جاتے جانا ہے ٹھیک ہے اور احتیاط کے ساتھ یہ پڑھتے جانا ہے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا سا اگر مسئلہ ہو ویڈیو میں تو آپ نے اس کو زوم کر کے ویڈیو کو روک کے تسلیح کر لینے کہ کیا لکھا ہوا اس کے بعد آپ نے اس کو پریش کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ ایسے نیچے جاتے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے جیسے نیچے جاتے جائیں گے آپ نے اس کو بڑی آرام سے پڑھتے جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے آجانا ہے آئی کے لیول پہ ٹھیک ہے یعنی کہ جہاں سے آپ کا آئی سٹارٹ ہوگا یہ دی ہے جیسے ایف ہے اسی طرح سے آپ نے نیچے جاتے جانا ہے جاتے جانا ہے اور کافی نیچے آئی سٹارٹ ہوگیا ٹھیک ہے آئی سٹارٹ ہوگیا اب یہاں پہ آپ نے گوھر کرنا ہے ڈبل آئی کو ٹھیک ہے ایک آئی آگیا ہے اب یہ دیکھیں نیچے جاتے جائیں اور اور اب ذرا زیادہ نیچے آگئے اور یہ ہے آپ کا کو بتا دیتا ہوں آپ نے دھیان سے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں ایک منٹ آپ نے یہاں پہ جب آئی پہ آئیں گے نا آپ نے آئی یہ جبل آئی ہے جیسے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے یہ اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یہ بڑا سنسٹیو سا معامل ہے ٹھیک ہے میں نے بھی تھوڑا سا ٹائم مجھے لگ گیا تو لیکن آپ نے بھی اسی طرح سے ویڈیو کو ایک تفہ پورا دیکھے اس کے بعد دوبارہ اس کو دیکھنا ہے پھر جا کے آپ نے یہ چینجنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں آپ کو یہ ہائیلائٹ کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں آئی آئی پی یوزر یوٹیلٹی ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ یہ دیکھ لیں گوھر سے دیکھ لیں باقی آپ نے کسی کو نہیں چھیننا بعد میں آپ نے مجھے کلیم نہیں کرنا کہ سوٹیرہ مرک کرائٹ ہوا ہے اب یہاں پہ اس کو یہ نوٹ کر لیں یہ دیکھیں اوپر بھی ہے یہ سارا نیچے بھی آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے جیسی آپ اس کو اوپن کریں گے ٹھیک ہے اس کو ڈبل کلک کریں گے اچھا جیسے یہ آپ کے سامنے آیا تھا اس نے پاسورج مانگا تھا ہر ایک کا مختلف پاسورج ہوتا ہے اور یہ پاسورج وہ ہوتا ہے جو آپ نے یعنی کہ جب سسٹم اون کرتے ہیں صبح آکے یا جس طرح ایکس رے کرنا ہوتا ہے آپ نے وہ پاسورج انٹر کرتے ہیں یہاں پہ بھی وہ ہی پاسورج ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ کا اپنا جو بھی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس طرح کا انٹرفیر کھلے گا ٹھیک ہے اس میں آپ نے یہ پروپٹی سیٹنگ ہے پیشنٹ ہے انفرمیشن ہے یہ ساری جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ اس میں ایڈ کر کے تو اس کو وہاں پہ ڈن کر دیں گے ٹھیک ہے اوکے اچھا اب یہ ہو گیا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں دوسرا یہ جو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے سرویسز ٹھیک ہے اب آپ نے سرویسز آنا ہے مین ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ہوسپٹل نیم اور سینٹر نیم کہاں پہ چینج کرنا ہے وہ تو وہاں پہ پیشنٹ کی وغیرہ انٹری وغیرہ ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ سرویسز کو ڈبل کرک کریں گے یہ آپ کے پاس یہ اوالا انٹر پھر کھل جائے گا یہاں پہ جا کے آپ نے یہ ایڈٹ وغیرہ کر سکتے ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے یہاں پہ سیٹ اپ اور جو بھی آپ سیٹ اپ کرنا چاہے ہیں یہاں پہ جو بھی سیٹنگ کرنا چاہے ہیں اپنی آکے یہاں پہ سیٹنگ کر لیں اور اس کے بعد ڈن کر دیں اور یہاں پہ لاسٹ پہ آئیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ آپ اور ریڈی سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح آکے یہاں پہ ایڈٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو بیری سیمپل کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کو بند کرنے کا طریقہ ہے اگر یہاں سے آپ کروس کریں گے تو یہ جیسے میں نے کروس کیا ہے تو یہ اوپر ہی آگیا ہے لیکن آپ پریشان نہیں ہونا یہ سب سے نیچے یہ لکھا ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو کروس کر دیں اس طرح آپ کا یہ چینج ہو جائے گا یہاں پہ جو بھی آپ پر نکالیں گے وہ آپ کا اس ہسپیٹل جو اس سینٹر کا نام آ جائے گا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو بھی سوال وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تھینکیو اللہ حافظ